ہیلو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میرے چینل تو میک می ہیپی ارے ارے ٹونی ہمیں تمہیں ایک جروری بات بتانی تھی ہم نے کچھوہ اور کبوتر کو دیکھا ہے کچھوہ اور کبوتر تو اتنے مزے میں تھے مجھے لگتا ہے وہ دونوں تم سے بہت اکتا گئے ہیں اسی لئے تو تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر وہاں خوب مزے کر رہے ہیں ہاں ہاں ٹونی میں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں یہی بات ہم تمہیں بتانے کے لئے آ رہے تھے نہیں تم سب لوگ جھوٹ بھول رہے ہو میرے دوست ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتے تم دونوں کالو اور گوری بہت چھوٹے ہو میرے دوست تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تم لوگ جھوٹے ہو کالو اور گوری اپنی طرف سے ٹونی کو ورگلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ارے پگلی ٹونی ہم بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولیں گے مجھے نہیں بتا لیکن تم دونوں جھوٹ ہی بول رہے ہو میرے دوستوں کے بارے میں تم لوگ کو جھوٹ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے ارے ٹونی میں کالو میری بات پر تو یقین کالو میں سچ بول رہا ہوں تمہارے دوست تمہارے بارے میں بلکل بھی اچھا نہیں سوچتے ہماری بات پر یقین کالو ورنہ بعد میں تم خود ہی پشتا ہوگی تم دونوں کالو اور گوری بہت گندے ہو میرے دوستوں کے بارے میں تم لوگ اتنا برا کیسے کہہ سکتے ہو تم دونوں جاؤ یہاں سے میرے دوست ہیں میں خود ہی دیکھ لوں گی نکل جاؤ تم دونوں میرے گھر سے جاؤ یہاں سے میرے گھر سے چلے جاؤ پھر کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتے ہیں ارے گوری تمہارا پلان تو سارا فیل ہو گیا نہیں نہیں کالو جی میں نے تو بہت اچھا پلان بنایا تھا پتہ نہیں ان دینوں میں ایک دوسرے پر اتنا یقین کیسے ہے ایک دوسرے کے خلافت باتیں سن ہی نہیں سکتے گوری چھوڑو پڑا ہم ان کے درمیان لڑائی پھرکو بھی نہیں ڈلوا سکتے میں تو آرام کرنے جا رہا ہوں ارے کالو تمہیں تو آرام کی ہی پڑی رہتی ہے میں یہاں جل بون رہی ہوں اور تمہیں آرام کی پڑی ہوئی ہے گوری پھر تم ہی بتا دو اب کیا کرنا ہے میرا دماغ تو ان کاموں میں بلکل بھی نہیں چلتا ارے کالو جی ہمارا ٹونی والا پلان خراب ہو گیا تو کیا ہوا ہم کچھوے اور کبوتر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ٹونی کے خلاف بڑھکاتے ہیں ٹھیک ہے گوری چلو ایسا کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کالو جی اس بار تو میں اپنی پوری جان لگا دوں گی اور ان تینوں میں لڑائی کروا کر ہی رہوں گی پھر کالو اور گوری کبوتر اور کچھوے کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں ٹونی کے خلاف بڑھکاتے ہیں ارے کبوتر تم دونوں اکیلے ہو ٹونی تم دونوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی کوئی جگرہ ہو گیا ہے کیا کبوتر اور کچھوے ہم دونوں تو ٹونی کے پاس سے آئے ہیں ٹونی تو تم دونوں کے خلاف بہت باتیں کر رہی تھی ہاں ہاں کبوتر تم دونوں کے خلاف تو ٹونی بہت بڑا بلا کہہ رہی تھی کیا تم تینوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی ہے کہ ٹونی تم لوگ کے خلاف ہو گئی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ٹونی ہماری بہت اچھی دوست ہے اور ٹونی یہ بات جانتی ہے کہ ہم دونوں کے لئے کیوں آئے ہیں یہ بات ہمیں تم دونوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھوے چاچا نے بلکل ٹھیک کہا ٹونی ایسی بلکل بھی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں ہمیں ٹونی کے خلاف کرنے آئے ہیں جب کھالو اور گھوڑی نے دیکھا کہ اب یہاں پر ان کی دار بلکل بھی نہیں گلنے والی تو وہ دونوں ڈار کے مارے وہاں سے بھاگ گئے کہ کہیں کچھوہ اور کبوتر انہیں مار نہ ڈالے پھر کچھوہ اور کبوتر بھوجن لے کر ٹونی کے پاس گئے ٹونی کو بہت پوک لگی تھی ٹونی جلدی سے امروت کھانے لگ گئے جو کچھوہ اور کبوتر اس کے لئے لائے تھے امروت کھاتے ہی کھالو اور گھوڑی کی ساری باتیں کبوتر اور کچھوے کو بتائیں ٹونی وہ دونوں تمہارے پاس بھی آئے تھے ٹونی ان کی بات تو نہیں نہ مانی یہ دونوں ہمارے دنمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں ہماری دوستی ان دونوں سے دیکھی نہیں چاہتی ٹونی یہ دونوں ہمیں بھی تمہارے خلاف کرنے آئے تھے ہم نے تو انہیں بغا دیا ہاں کچھوے اور کبوتر بھئیہ میں نے بھی ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا وہ میں نے بھی انہیں بغا دیا تھا دوستو کیا آپ نے دیکھا ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو جان پوچھ کر لڑائی ڈلوانا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں اور اگر کوئی غلط خیمی ہو جائے تو آپس میں بات کر کے سن جا لینی چاہیے تاکہ ہم مزے سے پر سکون زندگی گزار سکیں ہیلو میری پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میر چینل ٹو میک می ہیپی یہ کہانی ایک بہت خوبصورت جنگل کی ہے اس چنگل میں لوسی کبوتر اور اس کا ایک پریوہ رہتا تھا لوسی کبوتر کا ایک بیٹا بھی تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا لوسی کبوتر کے گھونسلے سے کچھ ہی دوری پر ایک کالو کبوتر کا بھی گھونسلہ تھا اس میں کالو کبوتر اور اس کا پریوہ رہتا تھا لوسی کبوتر اور کبوتر کی ہاپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ کبھا ہمیشہ کبوتر کو تنگ کرتا رہتا تھا ایک دن جنگل میں اچانا کھائی سے چیل آگئے جنگل میں موجود تمام پکشی بہت ڈھر گئے ارے یہ چیل کہاں سے آگئے میں اپنے ننے سے بچے کو اس چیل سے کیسے بچاؤں گی یہ چیل تو اکثر بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتے ہیں نہ جانے یہ پیانا چیل کہاں سے آگے اس چنگل میں میں اپنے ننے بچے کو کیسے اس سے بچاؤں گا پھر تمام پکشی اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں کیونکہ پکشی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان تو بچائے سکتے تھے لیکن ان کے ننے ننے بچے تو بہت کمزور تھے وہ اپنے جان بلکل بھی نہیں بچا سکتے تھے تمام پکشی سے ہمیں اپنے گھنسوں میں بیٹھے تھے اور چیل آسمان میں چکل لگا رہی تھی لیکن پھر اچانک چین نیچی آئی اور کھالو کوئے کے بچے کو اٹھا کر لیے گئی یہ سب دیکھ کر رانی بہت رونے لگی وہ کہنے لگی کھالو جی میرے ننے بچے کو اس چین سے بچا کر لاؤں جاؤں جلدی چھو یہ چین میرے بچے کوئی کھانا جائے کھالو جی جائے نا جلدی جائے میرے ننے بچے کو بچا کر لائے ایسا کرتے ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں ہم دونے مل کر اپنے بچے کو بچا کر لاتے ہیں میری رانی تم یہی پر رکھو میں اکیلا ہی جاتا ہوں وہاں وہ بھیانک چین تمہیں بھی کہیں کھانا جائے میں وہاں تمہیں بچاؤں گا یا اپنے ننے بچے کو بچاؤں گا یہ کہہ کر پھیکاواں اپنے ننے بچے کو بچانے کے لیے چیل کے پاس جاتا ہے اوہ بھیانک چین تم میرے ننے بچے کو نہیں کھا سکتی ہم 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 لگتا ہے کھالو کوئے تمہیں میرا پتا نہیں ہے میں جو شکار کرتا ہوں اسے چھوڑتا نہیں ہوں چین لیچ میرے بچے کو چھوڑ دو نہیں نہیں بلکل نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو کھالو کوئے تم نہیں جانتے میں تمہارے بچے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کھا جاؤں گا ویسے بھی میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا نہیں نہیں چین رک جاؤ تم میرے بچے کو چھوڑ دو میں اس کے بدلے تمہیں کبوتر اور چھوڑیہ کا بچہ لاکر دیتا ہوں تمہیں میرے بچے کے بدلے دو پکشیوں کے بچے کھانے کو ملیں گے وہ بہت مزکے بھی ہوں گے چین چھوڑیہ اور کبوتر کے بچوں کا نام سن کر لالچ میں آگئے اور کوئے سے اس بات پر ہم ہمار لی ٹھیک ہے تو پھر میں اپنے بچے کو لے لیاتا ہوں اور چھوڑیہ اور کبوتر کا بچہ لے کر آتا ہوں کالوکوے تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا تمہیں کہہ لگا تم مجھے بدل بنا کر اپنے بچے کو لے جاؤ گے اگر تم اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے کبوتر اور چیڑیا کا بچے کو لے کر آؤ پھر ہی میں تمہیں تمہارا بچہ دوں گا اہے یہ تو بہت چلاف چل ہے سارو ہوری چارتھ مجھ گئے اچھا چیل بہن میں پہلے کبوتر اور چیڑیا کا بچہ لے کر آتا ہوں پھر کالوکوے وہاں سے چلا جاتا ہے میں چیل کو چیڑیا اور کبوتر کے بچے کا کہہ تو آیا ہوں پر اب میں کیا کروں کہاں سے لوں میں نے تو سوچا تھا چیڑیا اور کبوتر کے بچے کا کہہ کر اپنے بچے کو بچا لوں گا لیکن چیل تو بہت چلاک نکلی کبھا بھی ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پاس ہی ایک گھنس لے پر پری اس میں چیڑیا اور کبوتر کا بچے کھیل رہا تھا ارے وہاں شکر ہے مجھے دونوں بچے ایک ہی گھنس لے میں مل گئے برنا مجھے بہت میند کرنی پرنی تھی لگتا ہے ان دونوں کی ماں کٹھے مل کر کہیں گئی ہے اسی لیے تو یہ دونوں ایک ہی گھنس لے میں ہیں چلو مجھے کیا میرا کابدہ آسان ہو گیا ہے پھر کالوکوہ دونوں پکشیوں کے بچے اٹھا کر دوبارہ چھیل کے پاس جاتا ہے کہ راستے میں ایک توتہ کالوکوہ کو چھڑیا اور کبوتر کا بچے اٹھائے دے کر بہت پریشان ہوتا ہے ارے یہ کیا کالوکوہ چھڑیا اور کبوتر کا بچے لے کر کہاں جا رہا ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہئے نہ جانے چھڑیا اور کبوتر کے ننے بچوں کے ساتھ یہ کچھ غلط نہ کر جائے پھر توتہ کوئے کا پیچھا کرتا ہے یہ کیا کواں کبوتر اور چھڑیا کا بچہ چھیل کے پاس یوں لے آیا ہے یہ چھیل تو ان دونوں محسون بچوں کو کھا جائے گی یہ لو بوکھی چھیل میں چھڑیا اور کبوتر کا بچہ لے آیا ہوں اب تم انہیں مزے سے کھا سکتی ہو اور میری بچے کو تو چھوڑ دو اب ان دونوں بچوں کو تم کھا لو رکو لو کو چھیل تم ان ننے ننے بچوں کو نہیں کھا سکتی ان ننے ننے بچوں نے تمہارا کیا بکھا رہا ہے جو تم انہیں کھانا چاہتی ہو مجھے ان بچوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے تو بس پوک لکی ہے اور میں ان بچوں کو تو ضرور کھاؤں گی توتے اور چھیل کے آپس میں یہ پہس ہوئی رہی تھی کہ قوام موقع پا کر اپنے بچے کو لے کر آ گیا اورے چھیل تم اتنی بے رہم ہو یہ تو مجھے پتہ ہے لیکن سوچو اگر میں تمہارے بچوں کو مار ڈالوں پھر تم کیا کروگی یہ سننا ہی تھا کہ چھیل کا دل پگل گیا کیونکہ ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے کوئی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا اس نے چھیلیا اور کبوتر دونوں کے بچے کو چھوڑ دیا اور توتے کو کہا ان دونوں کو لے جاؤ توتے ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور ان دونوں کو ان کی ماں کو دے او توتہ پہلے چھیلیا کے گھونسلے میں گیا لیکن وہاں چھیلیا نہیں تھی پھر وہ کبوتر کے گھونسلے میں جاتا ہے لیکن وہاں کبوتر بھی نہیں تھا پھر توتہ وہیں پر بیٹھ کر چیڑیا اور کبوتر کا انتظار کرتا ہے کچھ دیر بعد چیڑیا اور کبوتر آ جاتے ہیں ارے توتے بھائیہ تم یہاں کیا کر رہے ہو پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم دونوں کہاں گئے تھے تم دونوں کو پتہ بھی ہے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ارے توتے بھائی ہم دونوں تو ان دونوں کو اکٹھا چھوڑ کر دانے کے تلاش میں گئے تھے لیکن توتے بھائیہ بتاؤ کیا ہوا آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں کبوتر تم دونوں کے بچے لے کر چیڑ کے پاس لے گیا تھا چیڑ تو بس انہیں کھانے ہی والی تھی وہ تو شکر ہے میں نے اسے دیکھ لیا اور ان دونوں کو بچا لیا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ توتے تم نے ہم دونوں کے بچوں کے جان بچائی ہے ہم دونوں تمہارے بہت شکر گزار ہیں توتے بھائیہ آپ نے میرے نلنے بچے کی جان بچائی ساتھ ساتھ کبوتر کے نلنے بچے کی بھی جان بچائی ہے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے ہم دونوں آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ پیارے دوستو جب آپ بھی کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد ضرور کیا کریں جیسے کہ اس کہانی میں دوتے لیں ہلو میری پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میر چینل تو میگ می ہیپی موسیقی